and the grid is called low show grid grid اس کو لشمی انتر بھی بولتے ہیں اس کا مہتب کیا اور اس کا ایمپیٹ کیا ہے اس کا ڈیزائن کیا ہے اس کی چرچہ ہم دورنگی جرنی کریں گے بٹ اس گرد سے آپ کو کیا لاب ہوگا اس کے اوپر ویشے پر بات کرتے ہیں جن کو آتا ہے ان کا بہت بہت اچھی بات ہے جن کو آتا ہے اور جن کو نہیں آتا جی 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 شجب نے چاہیے تو آپ اپنے اپنے بکس پہ اپنے بھی کاپی پہ بنا لیجئے and it is a very helpful grid believe me آپ اس کو اپنے کسی بھی کارے کے لیے use کر سکتے ہیں اس grid سے لیٹڈ جو میں آپ کو چیزیں بتانے والا ہوں آپ چاہیں تو اس کو اپنے اپنی table پہ بنائیں چاہیے تو آپ اس کو اپنی cash table پہ بنائیں آپ اپنے working table پہ بنائیں آپ بچوں کی table پہ بنائیں جس وقتی کے انصار requirement آئے گی اس میں اس وقتی کے انصار اس grid کا use کر سکتے ہیں right اور اس کو آپ بنا لیں گے تو آپ کے لیے اچھا رہے گا useful رہے گا موسیقی 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 اس grid میں اس کو لشمی جانتی بھی بولتے ہیں اس کو لوشو گریڈ بھی بولتے ہیں and the important part is that اس grid کو آپ کہیں سے بھی total کریں گے اس کا sum total 15 آئے گا اس کا sum total 15 آئے گا کسی بھی جگہ سے آپ اس grid کو آپ total کریں گے لوشو گریڈ نیملوجی کی ایک پدیتی ہے جسے چینیز نیملوجی کہتے ہیں اور کئی لوگوں کا کئی وزوانوں کا ماننا ہے کہ یہ لشوی ینترہ ہے تو ان بہت دیویز اب ہمارا topic آج کا یہ نہیں ہے کہ لشوی ینترہ کیوں ہے اور لوشو گریڈ کیوں بولتے ہیں ہمارا topic یہ کہ ہم اس کو کیسے utilize کر سکتے ہیں اپنے benefit کے لیے apart from the لوشو گریڈ کی جو وششتہ ہوتی ہیں اس کے لیے سب کہیں سے بھی total کریں گے اس کا sum total you can try it out so i am just writing the planet name with respect to the number ان کی پریباشا کیا ہے پریباشا کو ہم دورنی جانیں گے کیوں اپنے ہمیں ایک important topic اور بڑا topic ہے آج ہم ہمارا topic ہے کہ آج ہم اس لوشو گریڈ کو اپنے سمپرک میں کیسے small کر سکتے ہیں کسی کو clarity نہیں ہو پوچھا چاہے اس پہ تو پوچھ سکتا ہے جہاں کسی کو لگے جہاں ہے is this clear so far session need to be little interactive yes no maybe may not please keep talking thank you so i can be able to figure it out thank you so this is very simple کہیں سے بھی آپ total کریں گے اس کا sum total 50 itself is very clear and اس کو ہم لکھ رہے ہیں اس کے لئے میں لکھتا ہوں یہاں پہ this is called لوشو گریڈ یا لشوی لاؤ it is called بوت right so you can also call it لوشو گریڈ اور لشوی انترا اس کی پریباشہ as i said it we will get into the detail while we do the class لیکن اس انت کو use کیسے کرے اپنے بینیفیٹ کے لیے اس ویچے پر چرچہ کرتے ہیں اگر یہ گریڈ آپ سب نے بنا لیا تو میں اس کو ریمووو کر دیتا ہوں یہاں سے can i remove this گریڈ now yes sir okay تو میں نے سکرین شوٹ شوٹ لے سکتے ہیں سکرین شوٹ لے کے فون میں رہ سکتے ہیں اس کو right now let's start from the ایک نمبر آپ سب لوگ کترے لوگ ایسے ہیں جو لوگ بزنس کرتے ہیں can you raise the hand please sonu sonu جی نے بولا وہ بزنس کرتے ہیں اور کترے لوگ ایسے ہیں جو office جاتے ہیں اور office job کرتے ہیں can you raise the hand please anita جی نے raise کیا one praveen جی نے canchan جی نے praveen جی نے سباہ شاہر جی سباہ شاہر جی آپ کا سواگت ہے کئی دن بعد دکھیے آپ کیسے ہیں بلکل بلکل ٹھیک ہے میں تو بھی وہ حصے آگے سو گیا تھا پھر میں نے اچانک ابھی دیکھا کہ آپ کی کلاس ہیں تو میں ایک بار اٹینڈ کرتا ہوں میں جنہی بات آپ کا آپ کے سمجھ کے لیے چلیے کترے لوگ ایسے ہیں جو knowledge کا کام کرتے ہیں یعنی کی کچھ پڑھاتے ہیں کچھ لکھاتے ہیں یا چاہے teacher ہیں یا awkward science کی teacher کسی بھی کی teaching کرتے ہیں کترے لوگ ایسے ہیں کترے لوگ ایسے ہیں جو اپنی intuition power یا knowledge power motivation power بڑھانا چاہتے ہیں کترے لوگ ایسے ہیں جو children کو لے کے concern رہتے ہیں children کی creativity کو لے کے concern رہتے ہیں کترے لوگ ایسے ہوں گے جو spouse relationship partnership پہ چاہتے ہیں کہ اپنا اپنے آپ کو مجبوت کریں اور یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی health کو لے کے concern کرتے ہوں گے health اور کترے لوگ ایسے ہیں یہاں پہ اس time پہ جو name fame prosperity پہ کام کر رہے ہیں اور آخر میں بات کریں تو finance سب کا پیارہ سب کا چیتہ wealth fortune جو سب کچھ ہی ہے جگت کا نیم ہے سو آج ہم اس number کی table کو اس numbers کے وشیشتہ کے انوسار اس کو use کریں گے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں ہر number کسی چیز چیز کے relate کرے گا and then we will put according to that number onto your tables ہر وقت کی پاس کام کرنے کی کوئی نہ کوئی table تو ہوگی چاہے وہ کسی بزنس کے اندر ہے ہر وقت کی پاس کچھ نہ کچھ table ہے اس پہ ہی بیٹی بیٹے کام کرتا ہے چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ ویدوان ہے چاہے وہ پوفیشنل ہے کسی بھی فیل کے اندر everybody use tables جس وقت کو اپنے کیریر میں سکس یا بزنس سکس کے لیے سکس کی بات ہے سکس is different than wealth please understand سکس is different than knowledge also سکس مطلب overall اپنے آپ کو growth کے لیے دیکھتا ہے number one represent the carrier success in carrier success in business so آپ لے سکتے ہو اس میں number one represent and for success in carrier and success in business those who are looking for success in carrier and business they use number one for that matter wealth وشالی جی بہت اچھا wealth پہ آئیں گیا بھی ہم دو people looking to improve in spouse relationship and partnering activity they look for number two they look for number two جو لو spouse relationship یا partnering کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کی اس کا یہ یہ area life کو improve ہو ہے یہاں پہ تکلیف آ رہی ہے they look for number two people looking to improve their health family health , self wisdom پہ کام کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یا انوبھا کر رہے ہیں کہ دکھت میں ہے health پہ family میں دکھت ہے number 3 پہ کام کر یں number 3 کو importance دیں جو لوگ purely business کی table پہ بیٹھے ہیں ویپاری table والا ویپار پہ بیٹھا ہوا بیٹھتی اس time صرف اور صرف بات کرتا بزنس کی بزنس conversion دھندا یعنی ki wealth money fortune and that look for number 4 and that look for number 4 wealth money fortune when we talk especially converting the deal into cash سامنے گھراک آیا گھراک پیسے دے کے جائے simple look for number 4 چاہے وہ office ہے چاہے وہ business ہے آپ کے سامنے بیٹھا بندہ financially convert ہوگے جائے look for number 4 overall balancing and stability overall thik tak overall balancing and stability look for number 5 number it's not a definition of my 129 please do not misunderstand you you not or you find really very right powerful activity without any investment without any anything you can do purely by your working yes to fortune fifth is for overall balancing and stability six is for networking friendship traveling new start up new beginnings 7th is for children's creativity projects 8th is for intuition knowledge motivational factors 9th for name fame prosperity man samman organization honor 9th so is that clear can we move on is the abhi tak yaha tak sab ek pech pe yam any questions so far great thank you